بسم اللہ الرحمن السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے زیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ فوری آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیک گرانڈ چینجنگ کے اوپر تو دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ بیک گرانڈ ہی نہیں چینج کریں گے بلکہ ہم اس کے جو کلر ہے وہ اس کو میچ کریں گے بیک گرانڈ سے کیونکہ بعض اکتف ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیک گرانڈ تو چینج کر لیتے ہیں کٹنگ بھی ہم بہت اچھی کرتے ہیں پٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کلر اس سے میچ نہیں ہوتے تو ہماری ایٹی پرسنٹ پک جو ہے وہ فیک لگتی ہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے بیک گرانڈ کو میچ کریں گے تو فرسٹ اپ آل آپ نے چون میں اپ کو یہاں پر ٹپس دوں گا آپ نے ان ٹپس کو جو ہے وہ فولو کرنا ہے فولو کر کے ہی آپ جو ہے اس کے اندر کامیوں بھونگے کیونکہ آپ یہ دو بیک گرانڈ تو یوز کر نہیں سکتے جن پر میں نے آج ویڈیو بنانی ہے تو اسی لیے دہان سے جو ہے آپ میری ٹپس کو فولو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بیک گرانڈ پر لائٹ دیکھ دیں کہ وہاں پر کون سی لائٹ ہے اب جیسے کہ یہاں پر جو وہ بلو لائٹ ہے تو آپ کے اب دیکھیں یہاں جو میری پک ہے یہاں پر ییلو پن زیادہ ہے اور یہاں پر جو وہ بلو کلر تھوڑا زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈریک این یہاں پر تو میں نے یہاں پر جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے میں سلیکٹ کرنا بھی ایک بار بتا دیتا ہوں ایک دیکھئے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ تین ٹول ہوں گے تین ٹول ستین ٹول ٹول اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر جو ہے پین ٹول Jahreso ٹول مل جئے گا تو آپ سمپل میگنٹک لائٹ سر ٹول لیں اور یہاں پر کلک کریں اور اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں پنی پک ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے آریڈی سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اب اس کو ہی جو ہے وہ آگے پک میں اپنی یوز کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد کچھ آپ کی پیش اس طرح سے ہو جائے گی آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اپنے بیکگرونڈ پر چھوڑ دینا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا ہے بیکگرونڈ چینجنگ کے اوپر آپ وہ اس کی لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی واج کر سکتے ہیں اکی تو آپ اسے اب زوم آؤٹ کرتے ہیں کنٹرول مائنس سے جو ہے وہ یہ زوم آؤٹ ہوگی کنٹرول مائنس سے اس کو چھوٹا کر لینا ہے آپ نے اکی اب میں سے یہاں رکھتا ہوں اب یہاں پر آپ نے جو ہے اپنے سائز کو نوٹ کرنا ہے دوسری چیز کیا ہے یہاں پر آپ نے سائز کو نوٹ کرنا ہے آپ کا جو سائز ہے وہ کیا ہے اور کتنا یہاں پر آپ کا سائز بیٹر لگے گا اب آج کا دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سائز کو بڑا کر دیتے ہیں اگر میں اپنا سائز یہاں پر یہ رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں لگے گا اوکی اور دوسری چیز آپ نے یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے شفٹ اور آلٹ پریس کر کے ہی اپنی پک کو جو ہے وہ موف کرنا ہے کارنر سے پکڑ کے یا شفٹ تو آپ نے منیمم جو ہے وہ پریس کر کے رکھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ ایکسیپٹ بائی ریشو رہے گی اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی پک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اب ہم یہاں پر پہلے اس کا سائز کو ارجیسٹ کرتے ہیں تھوڑا چھوٹا کریں گے اس کو ہم تو یہ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے میرا سائز آ گیا میں نے پڑی پک لگا دی اب یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ یہ سائز صحیح لگ رہا ہے کہ اتنا ایک سائز ہونا چاہیے تھا نوربل اس کے بعد آپ نے یہاں پہلے ایمیج کے اوپر آنا ہے ارجیسٹمنٹ اور یہاں سے آپ نے آٹو لیول آپ کو ایک اوپشن ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اوٹو جو ہے اوٹوماتک آپ کا جو ہے وہ کلر اس نے میچ کرنا ہے فوٹو نہیں فوٹو شاپ نے بڑی ازا بیس نہیں لگ رہا تو آپ نے پھر دوبارہ ایمیج ارجیسٹمنٹ اور اٹو کنٹراؤس پر چلے جانا ہے پھر دوبارہ ایمیج ارجیسٹمنٹ اور اٹو کلر دیکھیں اٹو کلر میں بھی اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا بلو بلو کر رہا ہے بٹھ ہمیں جو ہے یہ بیسٹ نہیں لگ رہا دوبارہ سے ہم بیک آ جاتے ہیں آپ کریں گے کنٹرول ایم کنٹرول ایم اور یہاں سے آپ بلو کلر کو جو ہے سیلیکٹ کریں گے زیادہ آپ نے ان کے ریزنی کرنا ہے تھوڑا سا اب آپ کی پک میں جو ہے وہ ریڈ کلر آ گیا تھوڑا آپ ریڈ کلر کو جو ہے وہ ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں ریڈ کلر ریموو ہو گیا اب اگر گرین گرین تھوڑا سا ہے تو آپ اس کو بھی ریموو کر دیں نہیں اب گرین کو جو ہے وہ نہ جھڑیں گرین کو آپ زیرو ہی کر دیں اپنے گرین میں نہیں جانا ریڈ میں اور بلو کے اندر جانا ہے اور ان کو بلو کلرک کیونکہ یہاں پر زیادہ ہے تو اپنے بلو کو جو ہے وہ انکریز کر دینا ہے اور ریڈ کو جو ہے یہاں سے لو کر دینا ہے زیادہ لو نہیں کرنا کہ پورا لگے بس اتنا کہ یہاں پر آپ کی پک جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اوکی تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرق کتنا آگیا یہ دیکھیں اوریجنل تھی اور آپ اب یہاں الکا سا جو ہے وہ ہمارا کلر میچ ہو گیا ہے آپ نے پہلے بیک گرونڈ کی لائٹس کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر لائٹ کیسے تھی اوکی تو یہ ہوگی ایک چیز کمپلیٹ دوسرا آپ اپنی شیڈو بنائیں تھی کیا میرے تو یہاں پہ شیڈو کا کوئی سین بن نہیں رہا تو میں یہاں شیڈو کریئٹ نہیں کروں گا درواز میں نے ویڈیو بنائی ہوئی شیڈو کیسے کریئٹ کرنی ہے تو آپ وہ بات کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ ییلو لائٹ آ رہی ہے ییلو لائٹ تو آپ پہ کیا کریں نیو لیئر جریئٹ کریں یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ییلو کلر لے لیں گے ییلو کلر لے لیا اور بریش ٹول سلیٹ کریں گے ایک چھوٹا سا یہاں کلک کر دیں گے آپ ایسا کریں کلک کریں آپ دوسرا سوف لائٹ والا ہو گیا اب سوف لائٹ ہم نے جہاں پر سوری سوفٹ برش سے ہم نے یہاں پر کلک کر ہے اب یہاں سے آپ اسے کر دیں گے سوف لائٹ یہ تو آور لے ہو گیا سوف لائٹ اب آپ اسے کنٹرول ٹی کریں گے اور بڑھا کیسا لگے وہاں سے جو ہے لائٹ آپ کے اوپر الکیل کسی پڑ رہی ہے اوکی اب اس کے بریننگ اوپشن بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جیسے ہار لائٹ کرتا ہوں میں الگ ہار لائٹ بیسٹ نہیں لگ رہا اگر آور لے کرتا ہوں آور لے بھی بیسٹ نہیں ہے تو سوف لائٹ ہی ہم سے یہاں سے جو ہے وہ رہنے دیتے ہیں لائٹن بھی بیسٹ نہیں ہے سوف لائٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے مثلا آپ ہائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہل کی سی جو ہے وہ ایک شیڈ سی بن گئی یہ دیکھیں یہاں پہ ہلکا ہلکا جو کلر سا آ گیا تو یہاں پہ آپ اور بھی کلک کر سکتے ہیں شو کرانے کے لئے جس سے آپ کی پیان پر لائٹ پڑ رہی ہو اب یہاں سے بیک گراؤنڈ پر سے آ رہی ہے ہلکی لکی ریڈ لائٹ تو آپ یہاں سے اس کی قویسٹی کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ریڈ لائٹ آ رہی ہے تو آپ یہاں سے نیو لیئر کریٹ کریں گے ریڈ لائٹ لیں گے سوف لائٹ یہ دیکھیں جیسے اوپر سے ہمارے جو ہے وہ ریڈ لائٹ پڑ رہی ہو ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے ریڈ لیں گے سوفٹ لائٹ والی ہی سوفٹ ریڈ ہی اور برش دیکھیں یہاں میں نے صرف سائیڈ پر ہی کری ہے تھوڑی سی میں اگر آپ اس کو نورمل کر کے دکھاؤں تو دیکھیں میں نے یہ یہاں پر اتنی ہی سائیڈ پر کری ہے اور اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز میرے سے جو ہے وہ میس ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ بیچ میں یہاں سے لائٹ پاس ہوتی ہے جس ایڈیا سے آپ نے اس ایڈیا پر بھی اسے بنانا ہے دیکھیں یہاں سائیڈ پر آئے گی ہلکی ہلکی اور یہاں پڑے گی اور یہاں پر صرف اتنے ایڈیا میں یہاں پر پڑے گی اور ادھر سے پڑے گی ریڈ لائٹ یہاں یہاں اوکی باقی جو ہے وہ ساری ییلو ہی پڑے گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے کیا اب جو ہے میں ایسے کروں گا یہاں سے سوف لائٹ ٹھیک ہے کپیسٹیز کی بلو کریں گے کہ بری نہ لگے اوکی تو یہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کمال کی جو ہے وہ یہاں پر لائٹنگ گہرہ آگئی تو اب یہ کافی زیادہ جو ہے یہاں پر کافی حد تک یہاں پر جو وہ میچ ہو چکا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بلر تو آپ یہاں پر بیکگرانڈ کو بھی بلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں فیلالا بھی بلر نہیں کروں گا اب آپ نے جو ییلو لائٹ ہے اس کے اوپر آ جانا ہے فیلٹر کے اوپر کلک کرنا ہے بلر جانا ہے گلزین بلر کے اندر اور لائٹ کو آپ نے تھوڑا سا بلر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں فیفٹین پرسن تک یہاں بلر ٹونٹی ٹو پرسن میں نے بلر کیا دوسری کو بھی اسی طرح جہاں پر آپ کچھے وہ اوپشن صحیح صحیح یعنی کہ نورمل بلر دیکھے صحیح جہاں پر آپ کو جہاں صحیح بلر لگ رہا ہے یہاں میری جو ہے وہ بلکل صحیح میں آج ہو رہی ہے کلرنگ تو آپ نے وہاں پر اوکے کر دینا ہے میری کپیسٹیز کی لو ہی رہنے دیتے ہیں اوکی تو یہاں تک تو یہ سارا جو ہے ہمارا کلیر ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پک یہاں پر فلی طور پر میچ ہو چکی ہے مارے جو کلر ہیں وہ بیک گراؤن سے میچ ہو گئے ہیں اور اگر آپ تھوڑا اور میچنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے کنٹرول جے کریں اپنی نے کی اپنی جو لے آرہا ہے ایک ڈبلیکیٹ بنائیں ڈبلیکیٹ بنائیں یہاں سے آپ بیک گراؤن والی پر آئیں فلٹر کے اوپر کلک کریں بلر گیلزین بلر اور اپنی فوٹو کو آپ نے جو ہے تھوڑا سا بلر کرنا ہے زیادہ نہیں دیکھیں جہاں پر آپ کی پک کی جو ہے کٹنگ تھوڑی نہ پتہ لگے جیسے یہاں پر جو ہے میں اگر بلر زیادہ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ بیسٹ نہیں لگ رہی ہے نورمل رکھنا ہے بس آپ نے یہ دیکھیں ٹیبن ٹو پوائنٹ بلر رکھا ہے میں نے اینڈ اوکے کر دیا اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ہے وہ پیک ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ سے کروپ وغیرہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس طرح سے یہ آئے ہیں میں نے اس کو ایڈٹ کیا اب آپ اسے سیو بھی کرتا رکھتے ہیں تو میں فیلالا بھی یہاں سے سیو نہیں کر رہا ہوں تو دوستوں یہ تھا یہ سمپل سا میتھر کہ آپ کلر کو جو ہے وہ میچ کیس طرح ہاں سے کریں گے اس کے اوپر میں آگے اور بھی ویڈیوز لاؤں گا بیک گرونڈ بھی بتاؤں گا آپ کو کہاں سے ڈاؤنڈ کرنے اور کیسے کرنے ہیں کہ بہت سارے میرے اس طرح کے لیڈیوز آ رہے تھے تو ابھی تو فیلال یہی ہے تو میں آپ کو اس کو دوبارہ سے سٹیپس بتا دیتا ہوں ایک بار سب سے پہلے آپ نے وہاں کی لائٹس چیک کرنی ہے اور اپنے سائز منلز کرنا ہے کہ آپ کا سائز وہاں زیادہ بڑا نہ ہو زیادہ چھوٹا نہ ہو اور دوسری بات جب آپ جو ہیں اپنے سائز کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہے تو اپنے کنٹرول ٹی سے اس کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے بیک گرونڈ کی لائٹس کا جو ایک تو ہوتی ہے نا دوسری لائٹنگ پیچھے جو میں نے آپ کو دکھائی اور دوسری لائٹنگ جو ہے آپ نے اب جیسے یہاں میری یہ پیکچر ہے یہاں پر اس کے ساپ سے جو ہے وہ لائٹنگ اگر پیچھے گرین گرین ہے تو میری یہ پیک کے اندر بھی تھوڑا گرین گرین سا شو ہو رہا ہے یہ یہاں اور تھوڑی لائٹ ہے اور لائٹ کانسے پڑ رہی ہے یہاں سے تو میرے فیس پہ بھی یہاں سے ہی لائٹ پڑ رہی ہے اور یہاں والا جو ایریا ہے وہ ڈارک ہے تو آپ نے یہ سارا چیزیں دھیان میں رکھنی ہے تو اس کے اوپر میں آگے اور بیٹ روی لاؤں گا ابھی آپ سمجھ لیں کہ پارٹ ون ہے آگے اس کے اوپر میں جو ہے اور تعدہ ویڈیوز بناؤں گا تو ملتے ہیں لیکس ویڈیو بیک اور انٹرسنگ کے ٹوپک کے ساتھ تھنکس فور